علی و علی اللہ پڑھنے والوں کی تعداد ہے آج کی اس مجلس میں میرا دل ہے ان کے لئے مجلس پڑھوں کہ جنہوں نے ماں کی آغوش سے اپنی ماں کی صدا سے ناد علی کے سائے میں سنا ہے کہ علی واجب ہوتا ہے حسین کی مارک کافی میں نے انتظار کی ہے میرے بانی کی حسیت ہے اور یہ انسادات کی محبت ہے ہر ذاکر ان کی محبت میں آتا ہے بیئے صاحب نے بھی طویل سفر کیا ہے اور وہ پہنچے ہیں اور میری بھی تقریباً تیسری ڈیوٹی ہے آج کے دن کی اور ان کی محبت میں کافی ذاکرین کو سنا عبادت بھی ہو گئی انتظار بھی اور میرا دل ہے کہ میں ایک تفصیلن موضوع پڑھوں بیئے صاحب آگئے ہیں اور یقیناً یہ بینیفٹ ہے کہ جب تک یہ پڑھیں گے نہیں آپ نے جانا ہی نہیں ہے اور میں پڑھتا رہوں گا یقیناً آپ سنتے رہیں گے پیر جی اعلان ہو گیا علی کی چوتھی خلافت کا ٹائم اتنا نہیں ہوا جن کے نزدیک لیلت القادر کو سیدہ کہا جاتا ہے عقیدہ ہی بولتا ہے وہ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں ہر زاکر کو داد ملی ہے وہ پیچھے والے بلکل حیرت زدہ دیکھتے رہے ہیں منت کرتا ہوں یہاں جب بیٹھ جاؤ آ جاؤ بات نہ بھی سمجھائے ہاتھ اٹھا دیا کر علی روٹی رکھی دیتا ہے یہاں بات ہے بابا جی آپ کی دوالیں نہیں ہیں بی اے صاحب آپ جی حسین کی مارازی رہے ہیں چونکہ یہاں پہ صرف ہاتھ فیلانا کام ہے اور اس کے ساتھ حشر میں ہاتھ ہو جائے گا جو علی کے دروازے پہ ہاتھ نہ فیلا سکا دیکھیں کائنات کا سلامت رہیں حسین کی مارازی رکھیں پوری کوئر سے تعداد یہی ہے چھٹے باتشاہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر میں اتنا بولوں زمانے کو علم ہو جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا کیا بات ہے اللہ حکم چلیں پیچھے والوں کی زد اور میرا کی دا ٹکرائے گا یقیناً آپ جی ہوں میں آپ کی محبت میں ہوں چونکہ آپ کی دعاوں کا شامر ہوں میرا دل ہے اعلان ہو گیا بی اے صاحب علی کی ظاہرین چوتھی خلافت کا پیر جی بندے سوچ رہے تھے کہ آج مسجدِ کوفہ میں نبی کے ممبر کے چار زینے ہیں اور آج علی آ رہا ہے اگر علی پہلے زینے پہ بیٹھا ہم شور کریں گے پہلے جیسا دوسرے پہ بیٹھا تو کہیں گے دوسرے جیسا تیسرے پہ بیٹھا تو کہیں گے تیسرے جیسا زمانہ سوچ رہا تھا یا ولایت کی ردا کاندے پہ رکھ کر رخِ پروردگار نے مسجد میں قدم رکھا وہ تو ہاتھ اٹھے نا جو علی کا مکروز ہاتھ ہے اللہ حکم سلامت رہیں حجین کی معراضی رکھیں محراب وہی ہوتا ہے جس پہ خاک شفا لگ جائے محراب بابا جی وہی ہوتا ہے سلامت رہیں آپ جیسے علی چلتے چلتے مسجدِ کوفہ میں آئے علی نے پہلے کی سوچ پہ بھی قدم رکھا پہلے زینے پہ بھی قدم رکھا دوسرے زینے پہ علی کا قدم تیسرے زینے پہ اب یقیناً جو چودہ سے رزق لے کر چودہ کو سلام کرنا عبادت سمجھتا ہے میں دعوت فکر دینے لگا ہوں علی نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا پیر جی علی وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے سلام ہے اٹھے ہاتھ کو علی وہاں بیٹھے تھے جہاں محمد بیٹھتے علی کا بیٹھ جانا بگڑے ہوئے شجرے والوں کی آنکھیں پھٹ گئے آپ جیے یہ وقت ہے یہ آپ کی دعائیں گے کافی وقت ہے اور یقیناً لگ رہا ہے کہ ابھی آغاز ہے بگڑے ہوئے شجرے والوں کی حسنین جیدی آنکھیں پھٹ گئے پھٹی ہوئی آنکھوں کو این اللہ نے دیکھا کوئی معافی نہیں اس بندے کو جو علی کا دیا کھاتا ہے این اللہ نے دیکھا علی فرماتے ہو ایوہ ناش حاز الخشف اور یہ لکڑی کا ممبر ہے تم نے مجھے محمد کے کانتھوں پھر رہی دیکھا سلام ہے ہجھے ہاتھ کت 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 سارے مل گئے علی فرماتے ہو ایوہ آپ جیو سلامت کو حسین کی مانا 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 ہے جیو بے شما کیا بات ہے یقین جانے سارا دن کی پیر جی تھکنی اتر گئی لو پھر وہ باتیں جو ممبر سے نہیں کی لیکن کرنی نوکر میں ہے جتنے حوالے کہو دوں کم از کم چوبیس کتابوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے سانگلا ہل مرکز کیونکہ خطاب تاہرف آخر کی حضیت یہی مزاج تھا کم از کم دو ہزار سے زیادہ اہل سنت تھا یہ حقیقت بات ہے میں ہر سنی کو سلام بیش کرتا ہوں جو نبی کو نور مانتا ہے آپ جو سلامت رہو یہ میں ایک روایت پڑھنے لگا ہوں علی بادشاہ فرشتوں کو ترطیب دے رہے تھے تو چھٹی پہ چلا جاں پریشان ہو گئے ہو یار علی ہے اسے بلے بلے تو فلانی بستی میں رحمت کا بادل لے جائے جائے وہاں زہمت بس ترطیب دے رہے تھے ایک بڑا ہی سیانہ صحابی ہے ہے میرے نبی کا صحابی دوکر علی کا ہے کام سلیمان ہے قدم تھا میں مولا یہ کیسی ترطیب بات چاہتے فرمائے مئیت تبدیل کرو مولا یہ مئیت تبدیل توجہ رکھنا حشر تک کے لیے تیرے لوہ دل پہ اس بات کو لکھنے لگا اس سے پہلے سنی ہو تو چپ رہنا اگر دوکر کی محنن نظر آئے تو اتنا بولنا کہ چودہ خال ہی نہ اٹھ رہے دے مولا یہ مئیت تبدیل بات چاہتے فرمائے تھے سن اس زمین کے خلطے میں اگر مومنوں کے ترمیان منافق طفل ہو جائے تو میرے عمر سے فرشتہ اسے اٹھاتا ہے یائیلی یائیلی خیالات لینی ہے یار جس پر سے اسے اٹھاتا ہے اور منافقین میں چھوڑ آتا ہے اور اگر کوئی مومن کیونکہ دفن کرنے والے باشر علم غائب سے واقف نہیں وہ بس زمین کے خطے میں دفن کر دیتے ہیں اگر دفن ہونے والا مومن کافروں میں دفن ہو جائے تو بھی ایسا فرشتے اٹھاتے ہیں مومنوں میں لے جاتے ہیں اب میں حدیث بھی پر رہا تھا اور اگرہ نتیجہ بھی چوتھا مجھے بھیج رہے تھے اب میں نہیں جانتا کتنے چہرے اٹھتے ہیں کتنے مقدر علم سے سال کا رزق لے کے جاتے ہیں میں نے کہا ام مالوی اب سوچ کے بندے کو مسجد میں دفن کرنا منافق ہوا تو فرشتے منافقین میں لے جائے گے کیا بات ہے اور سلام ہے اٹھوے ہاتھ کو سارا مل گئے ہائی داری اللہ حبی بابا جی علی نے فیصلہ پہلے ہی کر دی دیکھیں یہ صرف کربلا حقیقت بات ہے چونکہ چھٹے بات چاہ سے ایک بند نے کہا مولا کافی دن ہو گئے اپنی دنیا کا منظر ہی دکھاؤ میرے بولتے رہا کرو یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں میرا دل دکھتا ہے اپنی دنیا کا منظر بات چاہ نے آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ گزارا دیکھا تو ایک کتار ہے اونٹوں کی چنازے لدے ہوئے اور وہ کربلا کے زمین میں زم ہو رہے ہیں مولا یہ کیسا منظر بات چاہ فرمتے یہ وہ شیعہ ہے جو کربلا سے دور روح پر آواز کر گئے مولا یہاں پہ ہم نے سن رکھا ہے کہ روحوں نے ولایت علی کا اقرار کیا ہے بات چاہ فرمتے اس لیے روحوں نے ولایت علی کا اقرار کیا ہے وہ وادی سلام میں چلی جاتی ہے بدر پہ حسین کا مات مہتا وہ کربلا میں آ جاتے ہیں کیا بات ہے سلام ہے اجھے ہاں بڑی میرے بھائی لو سنبھالنا لگ یہ آپ کی محبت ہے علی چلتے چلتے ممبر پر علی فرماتے یہ لکڑی کا ممبر تم نے مجھے محمد کے کاندھوں پر نہیں دیکھا پیر سونے جانجی چالیس بندے ہیں جو ابھی تک مفت سن رہے ہیں اور کافی دیر سے مفت سن رہے ہیں دل میں علی بھی ہے اور مانگنا بھی چاہتے ہیں لو وسیلے کے طور پر لفظ بھیجنے لگو سر نے ہلانا نبی کے کاندھے عام شامیانے تک کتابوں کے دھیر لگو نبی کے کاندھے عام نہیں میرے حسین کا سب سے بڑا فضائل ہے وہ نبی کے کاندھوں کا سوار ہے علی کا دیکھیں اگر ہم اللہ اور علی کو یہ سب اجازہ دے جو اللہ اور علی میں ایک کمان کا فاصلہ رکھے اس رحمتِ الہیہ کو محمد کہا جاتا ہے یا علی جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے اللہ اور علی میں مراج پہ جو کمان کا فاصلہ تھا وہ قائم رکھنے والے کو نبی کہا جاتا ہے توجہ رکھنا لوگ وصول کرنا اور توفہ ہی ہے پر میں نے اپنے وقت سے کم پھن انتظار نہیں کروانا جلدی جلدی بی اے صاحب کے حوالے میں لیکن گھنٹے کی بات منٹوں میں کرنی ہے نبی کے کاندھے عام کم از کم بی اے صاحب تینتیس فرقوں کے حوالے میں لپاس ہوں نبی کے تائیں کاندے پہ LAILA لکھا ہوا ہے اب تو چپ رہے تو تری مرضی کی بات ہے اور ویسے بھی جو بند علی کو سلام نہ کرے تو زندگی کہے گی نبی کے تائیں کاندے پہ LAILA لکھا ہے پائیں پہ محمد اور رسول اللہ لکھا ہے اور علی نے کہا پہ میں پہتے تورنے کے لیے نبی کے کاندھوں کا سوار ہوکے بتایا زمانے والوں میرا تائیں LAILA ہے پائیں محمد اور رسول اللہ ہے اوپر علی والی اللہ سلامت رہو حسین کی ماراضی اللہ حکم اللہ حکم کیا بات بات اچھا زمین پہ بیٹھو نا علی سے وفاقیہ کھا یہ زمین بڑی غصے والی ہے تمہیں اس کا غصہ نظر نہیں آتا جیسے ایک دن علی نے کہا تھا کہ اگر تم فرشتوں کو دیکھ لو تو اندھے ہو جاؤ ہمیں فرشتے دیکھ لیں تو وہ مر جائیں یار علی اللہ جانے کیا ہے فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا چلو یہ بات دوسری طرف چلی جائے توجہ ہو گئی آپ علی ممبر پہ بات دھوری نہ رہ جائے یہ زمین ایک ڈیوٹی بنی بھات نحجل اسرار تقریباً 256 نمبر صفح راوی مولوی نے سیدہ کا دوسرا بیٹا اب تو کتنی واہ واہ کرتا ہے تیرے دل پہ حسین کی حکمرانی جو ہے مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں تیرے میار پہ ہو میرے پڑھنے میں بڑی کمیاں ہے لیکن آپ کے سننے میں کیا ہی بات ہے حسین کہتے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا بابا جی زمین سارا دن ایسی رہتی ہے عشاء کے بعد نجف کے والی کو سلام کرتی ہے اور ساری خبریں دے دیتی ہے مولا آج اتنے دشمن چلتے رہے تیرے عمر کی مجھے سے چھپ رہیے ورنہ زندہ ہی نکل جاتی ثبوت کا طور پر راوی کوئی مولوی نہیں سیدہ کا دوسرا بیٹا حسین کہتے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا پیرزو نے یا اللہ جانے حسین قرآن پڑھتا ہے یا قرآن حسین کا پڑھتا ہے یہ ابھی فیصلہ نہ ہوا لیکن حسین کہتے میں میں نے ایک آیت پڑھی وَقَالَ الْإِنسَانَمْ مَالِحَائِ شَوْمَ اِزِنْتَ حَدَّسَوْا خَبَالَ وہ انسان تو زمین سے گفتگو کرے اور زمینوں سے اپنی خبریں دے حسین کہتے میں نے آیت پڑھی میرے بابا علی نے میری پیشانی چومی چوم کے کہتے بیٹا حسین اس آیت میں اللہ جی شخصیت کی نشاندری کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے تیرا بابا علی ہے سلامت رو اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی کھالی نہیں جا آپ کی کیا بابا حسین کی مرازی رکھے اور ایک منت کرتا ہوں کوئی نہ نماز پڑھے جو علی نے ولی اللہ پڑھتا ہے وہ پڑھا کرا کرا میں نہیں جانتا اللہ نراز ہوتا ہے کہ نہیں اس کا میار محمد کا سجدہ ہے وہ علی کے سجدے میں نظر آتا ہے اسے حسین جھکتا ہے اتنا مجھے پتا ہے علی نراز ہو جاتا ہے علی کہتا ہے تو میرے کہنے پر سر جھکاتا نہیں کل کٹوائے گا کیسے نعرے تو نہیں لگا میں ہر ممبر سے بات کرتا ہوں توجہ رکھ رکھ علی ممبر پر اب تو بابا جی بندے کہتے ہیں کہ یہاں پہ علی پڑھ لو یہاں چھوڑ دو بھئی دیکھیں ساری زندگی تُو نے علی نبی سے لیا تو اب مولوی سے پوچھ رہا ہے یار میربانی فروانی یہاں پڑھ یہاں میرا یہ موضوع نہیں ہے چونکہ جسے نبی کی زبان کا اعتبار نہیں تو میں تو بالکل گیا گزرا ہوں اس کے جوتی کی خاک پرابر بھی نہیں رہی لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جست خاکی کا خالق تو خاک ہوتا نہیں جو ہائی کے ساتھ تو زندہ حالات ہوتا نہیں وزو کا آجل نمازوں کی قیمتیں کیسی علی بغیر تو پندہ ہی باگ ہوتا نہیں اللہ اللہ سلامت رو عباد و شادر عباد و شادر یہ علی ممبر پہ آگا لو سمیٹھنے لگا ہوں وقت کافی ہو گئے عباد و شادر پبندی آپ پہ بھی نہیں ہے حقیقت بات ہے بابا جی یہ اندر کی باتیں ہوتے ہیں کتابیں پھری پڑی ہیں سلامت رو حسین کی ماں راضی رکھیں بڑی محباب یہ میار ہے یہ ہے علی کا محباب علی بغیر تو بندہ ہی پاک ہوتا نہیں بابا جی بندے ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے رہ جاتے ہیں میں نے تو کافروں کی ہسٹری بھی پڑی ہے ان کے بھی موں سے بڑے بڑے لفظ نکلے ہیں ابو جہل بیسا محراج ہونے لگے لگے زندگی باقی ملاقات جملہ ذہن میں آگیا تو امانت نہیں ہے ابو جہل ارادہ کیا کہ عرب کی ہسٹری لکھو اس نے لکھنا شروع کی اب عرب والے بھی اس لیے اپنے بچوں کی آنکھوں میں سرما اس کے ہاتھ سے ڈلواتے تھے کہ ہمارے بچے بھی ایسی ذہین ہوں یہ اونٹ کا پاؤں لگا ہوا دے کے بتاتا تھا نارکہ ہے یا مادے کا کتنا سفر کر لیا ہے کتنا کر سکتا تھا یہ اس محارت پہ تھا اس لیے عرب والوں نے دستور بنایا تھا یہ تو اس کی بد کی زندی ہے کہ کافروں کی آنکھوں میں شرما ڈالتا ڈالتا این اللہ کی طرف چلا گیا یہ اس کا مقدر خراب تھا تھا اور ذہن سے بات صاف کر دینا خیبر میں علی کو اس لیے نہیں لے جایا گیا کہ اس کی آنکھیں خراب تھے یہ لکھا نہیں اللہ کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی 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 تو کہا تھا آج جتنے رات کے اندھیرے میں باتیں کرتے ہیں نا وہ ساری باتیں ہوایں میرے پاس لے آتے ہیں تو آج علی تم مدینے رہ جاؤں میں انہیں لے جاؤں تمجھو رکھنا تم کتنی داد دیتا ہے تیرے دل پہ علی کی حکمرانی جو ہے اس نے بابا جی شجرے لکھنا شروع کی اس نے لکھا بنی کلابیا عورتیں بھی بہادر مرد بھی بہادر بنی امیہ مرد بد صورت عورتیں خوبصورت لکھتا ہے ایک بندہ کھڑا ہوکا کہتا ہے ابو جہل ہاشمیوں کا شجرہ بھی لکھ اس بندے کو چھٹی نہیں جو چودہ کے وسیلے سے روتی کھاتا ہے اس نے کہا ہے ہاشمیوں کا شجرہ لکھ اس نے کہا ہاشمی مرد خوبصورت بہادر ہاشمی جوان خوبصورت بہادر بندہ کے تمسطوروں کا لکھ کہتا چپ کر کے بیٹھ نہ گھر سے باہر آئی نہ میں جانتا ہوں ایک سلام ہے ترے اجھے ہوئے ہاتھ کے اللہ اکبر سلامت رہو حسین کی مرازی آپ جی فیصلہ ہو گیا لو شمالو دو یا چار پہروں بھائی کیا والے ممبر کرنے والے علی ممبر پہ بیٹھے تھے اب میرے اندر کی بات کی بھی داد دے بیہ سب علی کا ممبر پہ بیٹھے تھے علی نے ممبر پہ بیٹھ کے پہلا لفظ مصیبت کا کہا وہ مجھے نہیں پڑھا دوسرا لفظ بھی نہیں کہا ابھی علی چپ بیٹھے تھے اور سب سے پہلے لوگوں میں بات کیا کیا چونکہ ہر کتاب میں لکھا کہ علی کی آنے تک کوئی ایسی نماز نہیں تھی کہ مسجد میں نمازی آپس میں لڑتے نہیں اور ٹاپک ایک ہوتا تھا موضوع ایک ہوتا کہ یہ نبی والی نماز نہیں کہا علی کی آنے کے بعد لڑائی بند ہوگئے علی ابھی دیکھ رہا تھا سرور لے رہا تھا کہ سارے اکٹھے اور آج علی سے علی سننے والے ہیں ابھی علی نے ممبر پہ بیٹھ کر اس جملے کی مجھے قیمت چاہیئے ہر اُس ازار سر جس کے دل میں علی کی راجدانی ہے علی نے ممبر پہ بیٹھ کر ابھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں وہی علی ہوں جس کے قدموں سے اڑنے والی دھول سمت کا آدم ہو گئی ہے علی نے بھی یہ نہیں کہا تھا لوگوں میں وہی علی ہوں جو بیٹھ سے درخت کو نکالتا ہے ابھی علی نے یہ نہیں کہا لوگوں میں وہی علی ہوں جو ہواوں کو حکم دیتا ہے جو زندگی پر ہاتا ہے کھتاتا ہے ایک جلد پاس کھڑا ہوگئے یا علی سوال کرنا ہے مجھے علی فرماتے تری مرضی کی بات ہے سوال بھی بتاؤ اے اسلام ہے ترے ہاتھ کو یہ ترہ میں آ رہا ہے علی فرماتے سوال بھی بتاؤ کہتا ہے یا علی حق ہے مجھے پوچھنا چاہتا آپ کی ماں تھی باپ تھا آپ کا اپنا گھر بھی تھا اللہ جنہ علی کا باپ کیا ہے باپ جی علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا بشر جہالت میں جہالت میں ہی مر جاتا اور علی نے چل لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا اللہ حب اللہ حب اللہ حب اللہ حب سلامت رہو سین کی مجھے سارے مل کے جواب سارے مل کے جواب اللہ حب اللہ حب اللہ حب اللہ حب لو سمیٹھو دو کتے اور سنو اسی میں تاریخ کا ساسرہ ہے نوکری میری تمام زندگی باقی جو کہو گے وہ پڑھو گا علی ممبر پہ بیٹھ گئے اس نے کہا یا علی آپ کا باپ تھا ماں تھا گھر تھا علی کہتے تو کہنا کے چاہتا ہے اب سوال سننا اور جواب علی ہی دیکھ سکتا علی کہتے تو جو کہنا چاہتے صاحب صاحب کہتے کیوں نہیں ہو کہتا ہے یا علی اب آپ کا باپ تھا ماں تھا گھر تھا پھر آپ اللہ کے گھر میں کیوں آئیں پیچھے رہ جاؤ گے تو مجھے بڑا ہی دوکھ ہوگا میں آپ کی محبت میں کھڑا ہوں اور میں نہیں جانتا کوسر کے کتنے جام تیرے قلب کر تواف کرنے والے ہیں چونکہ علی کا فضائل ہے کوسر ہے چونکہ ایک بندے نے بھاگتے ہوئے کہا تھا یا رسول اللہ آج دن ہو گئے میں علی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں علی چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں لیکن وہ زمین پہ نہیں گرتا اللہ جانے پانی جاتا کہا ہے باتچہ فرماتے وہ کوسر میں چلا جاتا ہے اور علی وضو کرے تو کوسر ہو جاتی ہے اللہ جانے علی ہے کیا سبھالنا کہتا ہے یا علی جب آپ کے ماں باپ تھے گھر تھا پھر آپ اللہ کے گھر میں کیوں آئے کونسا بندہ ہے جو تقدیر آزمانا چاہتا ہے علی کی چوکھٹ پہ بھیک لینا چاہتا ہے دھولی پھیلا علی نے جیسے دیکھا علی فرماتا ہے سن اس لیے کہ دشت خناش کے ذروں کو قضاء یاد رہے اب تک میرا ہاتھ نہ اٹھا جوتھا چوتھا مزرم میں نے کہے نہیں نہیں ہے میرا جگر کلہو لگا ہے دشت خناش کے ذروں کو قضاء یاد رہے شورش شیخ کو فرمے عصمت کی قبائی یاد رہے ہم مجھ کو معبود نے اس واسطے کعبہ ہے دیا میرے دیدار سے بندوں کو خدا یاد رہے اللہ یا علی یا علی سلامت روزین کی معراض رکھیا اب آدھو شاہد بابا جی چار بندوں کو خدا کہا گیا یہ بحث نہیں چار بندوں کو خدا کہا گیا فراؤن کو بھی کہا گیا شداد کو بھی کہا گیا نمرود کو بھی کہا اور ایک ہر نجف کا والی جب سارے ہلا رہے ہیں ان تینوں میں اور علی میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں فرق ہوتا ہے اگر داد پہ جی ہے بابا جی یہ تینوں تلواریں اٹھا کے بندوں کی گردوں پہ رکھ کے کہتے رہے ہمیں خدا کہو ہمیں خدا کہو ورنہ ہم تمہارا سر کاٹ دیں گے علی اتنا پڑا بے نیاز ہے جو تلوار اٹھا کے کہتا تھا جس نے مجھے خدا کہا اس کا سر کاٹ دوں گا اچھا یہ سوال بندے کے ذہر میں رہ گیا بیعظہ فضائل کے یہ بلکل آخری مسئلہ یہی چار مسئلہ اسی میں تاریخ کتنی ہے اور یقیناً میری توقع سے بڑھ کے بول رہے ہیں یقیناً کمیر میری طرف سے ان کا میار بلگ ہے یہ علی کی محبت ہی جگہتی ہے ہمیں شہابہ کے چکر میں ڈالا ہے وہ شیعہ کا دین پورا نہیں جو نبی کے باوفا شہابہ پہ ایمان نہیں رکھتا مجھے جو فضائل حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ملے ہیں میں تو انہیں بھی سلام کرنے کو جی جا رہا تھا ماں دونوں باپ بیٹی بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ کھڑا ہوں اور دونوں بھائی بھی بیٹھے تھے حضرتِ محمدِ عربی بول رہے تھے اور حضرتِ ابو بکر سن رہے تھے دیکھ علی کو رہے تھے جیسے دونوں بھائی اٹھ کے چلے گئے حضرتِ بی بی عیشہ فرماتی بابا آپ سن ربی کو رہے تھے دیکھ علی کو رہے تھے اس وقت حضرت نے فرمایا بیٹا اس لیے کہ جب میں اللہ کو سننا چاہتا ہوں تو محمد کا سنتا ہوں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو علی کو دیکھنا ہوں اللہ یعوز احمدیں تمام کرنے لگاؤں لیکن ایک سمندر بھر 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 مولا دو سوال ہیں باتشاہ فرماتے پوچھ مولا یہ چاند اور ستارے کیسے چپک رہے ہیں باتشاہ فرماتے تُو چاند ستاروں کی بات کر رہا ہے ابھی جبرائیل میرے قدم تھام کے کہہ رہا تھا مولا آپ کے موالیوں کے چہرے کیسے چمک رہے ہیں نہیں اٹھا ہاتھ علیوالے کا جیسے ہی جواب ملنا تھا انہوں نے کہا مولا کچھ بندے دوسرا سوال کچھ بندے دھمکیاں دیتے گے ہمیں خدا کو لیکن کچھ بندے دل سے آپ کے دادا علی کو خدا کہتے رہے آپ کے دادا مانے نہیں اس بچے سے آخری حلالی تک یقیناً جس کے تیور کی سلوٹوں ولایت علی کا نشہ رکس کر رہا ہے وہ علی سے پھیک لے کر اٹھے گا بچہ آپ کے دادا مانے نہیں امام فرماتا کیوں مانتے اپنی وعدت کے ہی جانبوں سے جلی کہتا ہے پھلے گا جو علی کا فقیر بن کے بیٹھا ہے اپنی وعدت کے ہی جانبوں سے جلی کہتا ہے بن کے آیات میں کئی بار ولی کہتا ہے وہ کیا ضرورت ہے علی خود کو خدا کہلائے اللہ جب اپنے ہی چہرے کو علی کہتا اللہ حکم سلامت ہوں ہر اس اٹھے ہوئے ہاتھ کو سلام جو تعید کرتا ہے غدیر کے میدان کی ولایت آسان نے تئیس سال کا خلاصہ دیا میرے نبی نے من کنتو مولا لیکن مکنتر ہے علی کی بیٹیوں کا روک لیتی کرنے لگا جب شاہِ نجب بیٹھ گیا نبی انبر پر ہاتھ بھی دیکھنے لگا رونے بھی لگا آئے ضرور کرنے قرض ہوتا ہے زبان پہ زبان کا کوئی حاصل نہیں جو بطول کے زخمی بیٹے کے لیے ہائے بھی نہ کریں زندگی ہی کیوں ہے اگر حسین نہیں بھوجی علی مظلومیت کا بھی امیر ہے سردار جو ہے حسین کا اب مارے یاسر تڑپ کے رہ گیا قدم تھام کے کہتا ممبر جو مل گیا ہے رو کیوں رہا ہے عجر اکنہ سید بیٹھے ہوں دل دکھے تو معاف کرنا صداد کے دل لیشے بھی نرم ہوتے ہیں داستان ایسی ہے آپ زیادہ واقف ہیں ہم نے آپ سے سنی ہے یقینا یہ بابا جی پتھر پہ بھی لفظ آئے نہ تو وہ بھی ماتم کر لے علی ہاتھ بھی دیکھ رہے تھے رو بھی رہے تھے ہمارے یاسر نے قدم تھام کے کہ ممبر جو مل گیا ہے ہاتھ دیکھ دیکھ کر رو کیوں رہا ہے علی ترب کے کہتے ہیں امار علی روئے نہ تو کیا کرے علی کا ہاتھ بھی سلامت تھا زہرہ تازیانے بھی کھاتی رہی ہے عجر اکنہ اللہ ماتم کر جس کے نزدیک ماتم ہی سواب ہے ہماری زندگی کا حاصل ہی رونا ہے کوئی اس زندگی کا فیدہ نہیں جس میں حسین کا غم نہ ہو علی کی عزت کی قسم ہے بابا جی حشر کا میدان ہوگا عجر اکنہ اللہ علی روتے ہوئے کھڑے ہو جائے گی نبی قریب آگے گئیں گے یا علی کیوں رو رہا ہے تڑپ کے کہیں گے مولا دیکھنا آج حشر کے میدان میں غریب سے غریب کا بیٹا بھی کفن کے ساتھ اٹھ رہا ہے ہمیں علی کا بیٹا بغیر کفن کے اٹھ رہا ہے ادھر سے حسین روتے جسے ماں تو کرنا آتا ہے ادھر سے حسین قریب آئے گے حسین چیخے مار کر رونا شروع کرے گے علی کہیں گے حسین میں تجھے رو رہا ہوں اور تُو کسے رو رہا ہے اسے رو کہیں گے بابا اور تُو میری بے کفری پہ رہا ہے اور بے شک بے کفن اٹھا ہوں لیکن ہوں تو تیرا بیٹا ایک بار شام کا زمدان دے اور میری چار سال کی بیٹی ہے اور جس کے کانو سل ہو جاری ہے اور جس کے رکھ سارا پہ تماچوں کے نشان ہے اور بابا میری بیٹی بے کفن اٹھ رہی ہے مومنین کرام تشیر یہ تھے رائے علی مرام صحیح